دو مروپان اور مدیفان سہت کے لیے ہانی کا رکھیں اس سے کرک رکھ ہوتا ہے موسیقی 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 جب میں پڑھ رہا تھا میرے پاپا نے پانچ کالج کا نام دیا مجھے ان کالج میں سے ایک کالج کو چننا تھا میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا لیکن اب میں سب پیرنٹس کو ایک ہی آپشن دیتا ہوں وہ ہے میرا کالج ویدیا ویدان یہ آوارڈ مجھے نہیں ملا ہے میرے سٹوڈنٹس کو ملا ہے میرے کالج میں جو سٹوڈنٹ آتے ہیں انہیں اور ان کے پیرنٹس کو میں صرف دو چیزیں پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے اور اسے کونسا رینک چاہیے کیونکہ جب ریزرٹ آناؤنس ہوتا ہے نیوز میں صرف وہی بتاتے ہیں کوئی بھی نیوز پیپر ہو کوئی بھی نیوز چینل ہو یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ آخر یہ کونسا کالج ہے کیونکہ ایک ہی کالج پاسٹ آتا ہے میرا کالج بچوں کے ماتا پیتا بچوں کے لیے بہت سے سپنے دیکھتے ہیں وہ ان سپنوں کو میرا کالج پورا کرتے ہیں بیٹی بیٹی تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھے نا اٹھو بیٹی اٹھو میرے کالج میں پڑھنے والے بچے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور یہی میرا سپنا ہے یہ میرا سپنا ہے سر سرٹ آتا ہے کیونکہ سر کس نے کی ہوگی سر میں نے ہی دکا دیا تھا گھر جا کے نہا کے پھر آ گیا سر 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 آپ کے کالج میں ایک لڑکی نے سوسائیڈ کیا ہے آپ کا کہنا ہے مجھے بھی ابھی پتا چلا پڑھائی دبا میں لڑکی نے سوسائیڈ کر لی اس پر کچھ کہنا ہے اگر ایسا ہوتا تو کیا یہ آوارڈ مجھے ملتا دو سال پہلے ایک ملیشن فلائٹ غائب ہو گئی اس کی ریپورٹ حال ہی میں آئی ہے اپنی بیوی سے ہوئے جھگڑے کی وجہ سے اس پائلٹ نے فلائٹ کو کہیں اور لے جا کر اسے کریش کر دیا اتنے لوگوں کے موت کی وجہ فلائٹ کا اونر ہے یا پائلٹ وہ سب بھی چھوڑیے گھر سے آ کر بچی نے میرے کالیج میں آتھمتیا کی اگر میں کہوں اس کا کرن اس کے ماتا پیتا ہے تو سچ کیا ہے میں پتا کر لوں گا میرا کالیج اس دیش کا بھوشی اس شہر کا شمشان نہیں پرموکھ ویدیا سنس تھا ویدیا بیدھان کالیج میں آج صبح ایک چھاترہ نے بیلڈنگ سے کود کر آدمتیا کر لی چھاترہ کی موت کی وجہ سے اس کے ماتا پیتا اور ویدیا سنس تھا اپنا دکھ چتا رہے ہیں کچھ ویدیا سنس تھاوں کا کہنا ہے کہ یہ دباب کی وجہ سے ہوا ہے وہ کیا ہے نا سر شیٹ اپ وہ لڑکی چھت تک پہنچ گئی اور اسی کسی نے دیکھا نہیں ایسا نہیں ہے سر اس لڑکی نے پریشر کی وجہ سے آدمتیا تھا جانتے ہو وہ لڑکی کون تھی ایباب نائنٹی پرسنٹ میریڈ سٹوڈنٹ ابھی ایک گھنٹا نہیں ہوا مجھے اوارڈ لیا ہوئے سارا میڈیا کالیج کو اس ایشو کی وجہ سے ٹرول کر رہا ہے کسی کو پتا چلا کی پریشر کی وجہ سے آدمتیا کی تو ایکزیم سے پہلے بچے کتنے ڈپریسڈ ہو جائیں گے ڈیر سٹوڈنٹس ایک پکشیوں کا جھنڈ اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا اس میں سے ایک پکشی کو اتنا ڈھونڈنے کے باوجود جب پانی نہیں ملا تو ہمت ہار کر وہ اچانک آسمان سے دھیرے دھیرے نیچے گرنے لگا آفٹر دیٹ یہ سب کچھ دیکھ کر پکشیوں کے جھنڈ میں آندولن شروع ہو گیا اس پکشی کو دیکھ کر پکشی کے جھنڈ نے ایک بار پھر سے سوچا کہ آگے چلے یا اس پکشی نے جو کانفیڈنس کھویا ہے اسے ہم بھول جائیں اور پھر سے آگے بڑھیں ان پکشیوں کے جھنڈ نے اچھا فیصلہ کیا وہ آگے بڑھیں جب پیاس کو بجھانے کی آشہ ہو تو نیراش نہیں ہونا چاہیے اس لیے ان پکشیوں کے جھنڈ نے اپنا آتما وشواس بنائے رکھا اور ایک ساتھ آگے بڑھتے چلے گا ایک پکشی کی موت کی وجہ سے باقی پکشیوں نے حوصلہ نہیں کھوئے ویسے ہی آپ کی دوست کی موت سے آپ حوصلہ مت کھوئیے آپ جو لکش حاصل کریں گے اس روپ میں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی موسیقی 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 جان کی جی انٹرویو کے لیے آپ کو اتنا ویٹ کروایا تو آپ کو غصہ نہیں آیا نہیں جی میرے لیے یہ جوب بہت ضروری ہے نیکس مند میری شادی ہے اٹھ سکے اب جا سکتی ہیں کول آئے گا اکشرا یا سر تمہیں اندر بلا رہے ہیں اکشرا جی سر انٹرویو میں بلا کر پانچ گھنٹے ویٹ کروایا آپ کو غصہ نہیں آیا اتنا بھی پیشنٹس نہ ہو تو کلاس روم میں بچوں کو پڑھا کیسے سکتے ہیں سر راما سوامی جی سر آلڑی آفیس میں کہہ دیا ہے میڈم کو آپوائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کر کے دے دیجئے ٹھیک ہے سر یہ کیا آپ نے میرا ریزو میں بھی نہیں دیکھا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انٹرویو بھی نہیں لیا جو آپ کیسے دے رہے ہیں ریزو میں سے آپ کا ایڈکیشنل کولیفیکیشنز کا پتا چلے گا کسی کویشن سے آپ کے سبجیکٹ کا نولج پتا چلے گا لیکن آج جو آپ نے بورڈ پر لکھا ہے اس سے کئی سٹوڈنٹس جو فیل ہوئے ہیں انہیں پاس ہونے کا حوصلہ ملتا ہے ابھی آپ جو آپ کے لیے جو پیشنٹس دکھا رہی ہیں وہی کل میرے سٹوڈنٹس کے رینک میں دکھائے دے گا وہی جیسا آپ آپ کے فیزکس میں کہتا ہے نا جیسی کریہ ویسی پرتکریہ کریہ کرنا میرے ہاتھ میں ہے پرتکریہ تو آپ سے ہی ہوگی تھانکیو سر نمستے رام جی نمستے شرید نماز جی نمستے چھوٹے لال جی نمستے نمستے کستوری جی نمستے نمستے یہ بتاؤ یہ میٹنگ کیوں رکھی ہے وہ کیا ہے بھاسکر جی کی بیٹی نے کالیج میں آتماکتیا کر لی اس کی آتما کو شانتی پرادان کرے بھاگوان کالنی کا پریسیڈنٹ ہوں سماج میں بڑا ہونے کے ناتے اس لیے کالنی کی سالگیرہ میں بڑے ہی دھوم دھام سے منانا چاہتا ہوں ہر گھر میں رنگ رنگ اولیاں بنیں گی دیئے جلیں گے لائٹے جلیں گی سارے گھر جگمگ ہو جائیں گے اس لیے سب کو چندہ دینا ہوگا اب تم لوگ اپنا ویچار رکھ سکتے ہو کیوں دیں گے وہ سب کو چھوڑو جب گاؤں میں توفان آیا تھا تب جو پیڑ گیرے تھے انہیں بیچا تھا وہ پیسے گاں ہیں کیوں پریسیڈنٹ ساہب پچھلے سال آپ نے کہا تھا کہ کتو مینار جتنا بڑا گنپتی بیٹھاؤ گے اور ہم سے ایک ہزار روپے لے لیے بعد میں چوئے جتنے بڑا گنپتی کھلا کے بیٹھا دیا باقی کے پیسے کہاں گئے بتاؤ پوچھے بھائی پوچھے آپ سب لوگ بھی پوچھے اس کالونی میں جو آنیا ہے اور آئے اس کا ویروت کیجئے کیا کہا تھا اپنے جن دن پر ہمارے پیسوں سے پوشٹرز بنوا ہوگے یہ ادھکار تم کو کس نے دیا اب ہی تمہیں اسطیفہ دینا ہوگا بس کرو میں اسطیفہ نہیں دینے والا اس کالونی کے پیڑ کس نے بیچے کالونی سے پیسے گائب کیے مرگیاں گائب کی کون ہے بوچور کالونی کی پوری عزت مٹی میں مل گئے اس کا قارن کیا میں ہوں پتہ ہے ان نکمی لڑکوں کی وجہ سے اس کالونی کی عزت پوری مٹی میں مل رہی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اسے تو میں دیکھ لوں گا میں گنگو رام دادا کسم کھاتا ہوں اس کالونی کے راکشسوں کو مٹا دوں گا میں اس سندر کالونی سے اس آوارا جھنڈ کا میرا مطلب ہے ان گنڈوں کو باہر نکال دوں گا مٹی میں جھوم لے موج یارہ منہ لے مٹی میں جھوم لے موج یارہ منہ لے ایش کر لے کیش کر لے لائف کے ٹو پلی یہ نام ہے اسی کا زندگی بلے تجھی بھارے داروں نشے میں ناچ لے تُو بلے تجھی بھارے داروں نشے میں ناچ لے تُو ٹنچن کو گولی مار کلکی نا یار سوچ گم تو سارے بھلا دے مستی چڑی نجھ لے او میرے یارا یہ تو خوشی کا ہے موقع کر لے تو کھل کے موج کر لے تو کھل کے موج کر لے تو کھل کے موج آج نہ ہمیں ہوش تل ہیں یار سارے کر لے مستی شوہنا ماں کل کیا ہوگا سوچنا یارا کر دے پوری خالی بوتل دنیا ہے بھول بھولیا چل کو یارا مارنا تو مطلب لائف کا لے لے یارا کلونی والوں نے ہمیں سیدھا باہر نکال دیا آر سیدھا تادا جی کے گھر دعوی بولنا ہے چل نہیں کتے گھر میں ہے کسپوری کے گھر میں ہے آرے یار جنرل بورڈنگ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا میٹنگ میں تو بہت جوش میں تھے چپ چپ کی ہو کچھ بولتے کیوں نہیں میں اکیلے بولا تھا کیا بھول رام تم بھی تو بولا تھے بولو اب موکیوں نے کھولا سمرد میں آگے آنکر بات کرو آرے یہاں آدھی رات کو تم نے کیا تم آسا لگا رکھا ہے جی بھائی کیس کرے گا کلا در لگتا ہے آج گلدو کیسز بھی کرنے لگا ہے تیرے بھولی سے کیس کرے گا ابے تو کیا کیس کرے گا کیس تو ہم کرنے والے ہیں کیوں میں بتاتا ہوں بھارت ناٹیم کے نام پر سارے بچوں کو بال مزدور بنا کر کچھرا اڑھو آ رہے ہو تم سیکشن 3001 a ips کے مطابق تم پر کیس کر کے کوڑ کے چکر کٹوائیں گے ایو تمہارے جسے لوگوں سے بھول نہیں لگا نگا کائی کو میرے بھی کیس کرے گا بھولا تو ڈان سے بھولی جاؤں گا ارے پڑھیں گے نہیں تو ایسے ہی بگڑیں گے نا اے تمہیں جو کرنا ہے نا کو کرو اگر ہمارے معاملے میں دکھل دیا تو ہر فلیٹ کی کہانی بہار لے کر آ جائیں گے دھیان رہے سمجھ گے نا اگر ہاں ایک بات سن لو اگر ہمارے معاملے میں دکھل دیا تو ہر فلیٹ کی کہانی بہار لے کر آ جائیں گے انہیں گے نا ارے بہربرے یہ کہیں میری پول نہ کھول دے وید فرنیچر فلیٹ ہے اونار ڈبائی میں رہتے ہیں بھاکی سب میں دیکھ لوں گا یے لو چابی ایڈوانس پلیز یہ کتنے ہیں بیٹا 14,000 2000 اور دو بیٹا یہ کیا 14,000 ہی تو کہہ تھے نا GTSD GST سنائے سر یہ GTSD مطلب گنگو دادا سرویس ٹیکس کالونی کے لیے چھوٹا موٹا چندہ لیتا رہتا ہوں مجھے لگتا ہے تم اکیلی آئی آپ ہے نا یہاں چاچا جی رہا ہے آئی 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 خیلی سantom کردی ماساج کرالو بین Darkness کرالو مدوسject چل 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 کیوں بے؟ یوٹیبر نہیں کیاستو چھوٹی ہے چل نکل چکریٹ کا پیکٹ دے ہمیں اُدھار نہیں ملے گا پیٹیوں ہے خریفن میں والٹکنگ پرستود قٹہ 3.00 اس کین شورٹ سے سیم شورٹ سنساتھی آجانی من ہے اب میرا تو لیکن کھالی ہو گئی ہے مٹن مسالہ میں جنگے کا تڑکہ لگا کر جلدی لے کر آ رات کے بارہ بچ رہے سبا کے دھائی بچ جائیں گے تو بھی جا کے پکاؤ جا نا جلدی جا کامچور کهی کا بنا زندگی نرک کرنی لوگا ہے اب تو بنا رہا ہے یا نئے آرے بنا تو رہا ہوں نا بنا رہا ہوں کستوری بولو چوہان نہیں ہے ایک منٹ یار اسے گھر میں پی کر بھور ہو رہا ہے اگلے وہی نا بینگکوک چلتے ہیں اس پر وہاں جا کر مساج کروائیں گے اگلے وہاں مساج بہت اچھی ہوتی ہے ایک بار کروالی نا تو سورک کے نظارے دیکھیں دھس منٹ کے بعد میں تمہارے پانس رہوں گا کامپو دادا ابھی ابھی میرے گاؤں سے مجھے فون آیا ہے میرے ماما جی کو بہت بڑا اٹیک آیا ہے ہاؤسپیٹل میں وہ بھرتی ہیں مجھے ارجنٹ ابھی ان کے پاس جانا ہوگا انہیں میرے پیار کی بہت ضرورت اچھا بتا اس کا نام کیا ہے نام رنگ رنگیلا رنگین راتیں ان کے نام ہی ہوتی تھی وہ مزے کر کر کے بگڑ گیا اور دو بگڑ بگڑ کر مزے کر رہا ہے دادا جی اس کسٹوری کی سریعل بند کر کے بینہ پیاس کے تین اوملیٹ بنا کر لے کر آؤ جلدی فون بند کر کے کام پر دھیان دے اگر چوہان انکل کو فون کیا تو تیری بینڈ بچ جائے گی سمجھے رہنے دے یار یہ یہاں باتیں تو بہت کرتا ہے وہاں جا کر آوا نکل جاتے ہیں اے 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 کیا بول رہا ہو تم کالونی میں شیر بن کر گھومنے والے پریسیڈنٹ کو اس طرح سے بولنے کے ہمت کیسے ہوئی اچھا تو اس شیر کا آسلی رنگ سب کے سامنے لانا ہی ہوگا کیوں بے دارار ہو مجھے مجھے ڈڈڑا رہا ہو یہ لے نہیں چاہیئے مجھے تم لوگ کالونی والوں سے چھوپ کر وگ لگا کر گھومنے کی وجہ سے تین ساتھ سے مجھے بلیک میل کر رہے ہو آفیس بوائے بنا دیا ہے اور آپ تم لوگ مجھے پاگل بنا رہے ہو تمہیں جو کرنا ہے کر لو کالونی والوں سے تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہ دو اے کالونی والوں کی سلامتی کے لیے میں صبح صبح تیریوپتی جا کر مونڈن کا رواکر آیا ہوں ایسا بول دوں گا یہ ٹکلا اسی کا سبوت ہوگا لڈسکلو لڈڈو لے پراسات کی روپ میں بٹوا دوں گا تو پھر اکھاڑ کے دکھا دے باہر نکال مسل دوں گا اے ماتشز دے بولو سوری بابو کیا کام ہے اے پریسیڈنٹ ایک نٹ بھی آتا ہوں بک چلی گئی پہلے اب تو پہچانے گا تم اندر کیا کر رہے تھے میں ایمیلے سے بات کر رہا ہوں وہ گنجا کون تھا وہ گنجا میرا بھائی تھا وہ گنجا کہا گیا تیروپتی گیا تھا گر گر جاگر پرساتو کے کہا تھا اے ایک فول بوٹل اور رکھی ہوئی ہے بہت سارا لیور فرائی کر رہا ہوں بھیجا بھی رکھا ہے چٹنی سمجھ کے کھاؤ گے للا للا بات دوھو سگملہ بھی 원سکتا ہو سر گنڈ مارننگ سر آؤ مانکرا بیٹھا amp کے سامنے پورےmare楚 انی کریں مطلب پڑھائی کا پریشر زیادہ تھا تو لڑکی اس پریشر کو جھیل نہیں پائی اور اسی وجہ سے بیلڈنگ کی چھت پہ اس کا پیر فسل گیا اور وہ نیچے گر گئی اس لئے کیس کلوز کر دیا سر لڑکی کے مائل میں جو پریشر تھا پوشٹ موٹم ریپورٹ میں نہ آنے کی وجہ سے بینیفیٹ ہو گیا سر لیکن لڑکی کا پیتہ بے وجہ کیس کرنے کی زید پہ پھوری طرح سے اڑا ہوا ہے سر لیکن میں نے اپنے سٹائل میں ہی اسے سمجھا کے کیس کلوز کر دیا سر یہ سب کچھ مینیج کرنے میں تھوڑا خرچہ زیادہ ہو گیا سر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سر جیسے آپ لوگ کالیج کی فیس ہر سال بڑھا دیتے ہیں نا ویسے ہی اپنا بھی ریٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے سر گری سر جو مانگتا ہے دے دو تھانکیو ویری مست سر چلتا ہوں سر نمستے سر نئی آئی ہو بیٹی تمہاری ساری تو بہت اچھی ہے میں بھی ساریاں بیچتی ہوں تمہارے لیے ڈسکاؤن میں دے دوں گی ابھی نیا سٹوک آیا ہے یہی میرا گھر ہے جب بھی ضرورت ہو آ جانا بیٹا نمستے بیٹا چاچا جی وہ دیکھا نا بیٹا ہماری کالونی کی عورتیں کتنا آگے بڑھ گئی ہیں بیٹا یہ بھی بلوگ ہے اوپر والی سرلا جی مانگل سترگیوی رہ کر سب کو کرزہ دیتی ہے آو بیٹا آو بیٹا یہ گلی کچھ خاص ہی ہے وہ اپنی کستوری ہے گھر کا کھانا گھر پہنچاتی ہے یہ ان کے پتی ہے چوہان جی سینٹرل جیل کے اندر یہ جلیوی بناتے ہیں نمستے دونوں میں محبت ٹوٹ کے بھری ہے چلتے شمجھ گیا نا ڈیڑی دینا یار یہ لے سن لکشمی تیری لائی بہت اچھی ہے تو آر کا نام لے کر دو دنی کے لیے آتی ہو سنکراتی سے شروعاتی تک رکھ جاتی ہو اے اٹھو تم لوگ ہم لوگ سلو بھائی اٹھ جاتے ٹھیک ہے اٹھ گئے اب اب جہاں بیٹھے تھے وہاں دیکھنا میں بچپن سے دیکھ رہی تُم تینوں بندر یہیں بیٹھ رہے ہو پتھر گھس کے چمک گیا پر تمہاری قسمت نہیں چمکنے والی سگرٹ بلا یار لگتا ہے کالونی میں نہیں آئی ہے یہ کالونی کا سما سیوہ کندر ہے میرا لکش ہے عورتوں کا بھلا کرنا اس لیے سب مجھے مائلاؤں کا ہتکاری کہتے ہیں میں تو نام کے لیے کالونی کا پریسیڈنٹ لیکن کالونی کے لوگ مجھے انڈیا کے پریسیڈنٹ جتنا سمبان دیتے ہیں اور تو اور کرنا کر جی بہت دنوں سے میں نے تیرے گھر پر کوفی نہیں پی آج پلوا دینا آپ کو دیکھ کر ہمارے بھاگیں کھل گئے تو ہماری بہت چینٹہ ہو رہی تھی میں میرے بہت چینٹہ ہو رہی تھی سلیل ساں بہت دیتے ہیں مریچ چینٹہ Dong اس طرف بیٹا یہ ہی تمہارا کلاس روم ہے جاؤ بیٹا جا سر دو نام پہر جائے گوڑ مارن شیئر 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 کل آنس اس کلاس میں فرسٹ کون آتا ہے میں ہوں ٹیچر میرا نام رہول سیٹ آن اور سیٹ آنس تمہارا نام کیا ہے گوپی یہاں ہوں راہل کے پاس بیٹھو راہل کو انسپریشن مان کر اچھے سے پڑھائی کرنا ٹھیک ہے اوکی ٹیچر تم اداس کی ہو نہیں تو ٹیچر بتاؤ بخار ہے کیا نہیں ڈر ہے ڈر ہے پہلے جو ٹیچر تھے وہ جب مارکس نہیں آتے تھے تو پڑھنے کے لیے پریشر ڈالتے تھے آپ بھی ایسے ہی کرنے والی ہے کیا بتاؤ تمہیں کون سا لیسن زیادہ پسند ہے بتاؤ کولیشن تھیوری ناوی پلیس تک کلاس ہمی کلیشن میں سب سے گھرря کر بعڑا encuentra بگو ہمچ پڑھا ہم پڑھap چکر کیا اب کیسا لگ رہا ہے تمہیں بہت ہمت ملی ہے ٹیچر ٹیچر سے ڈر نہیں ہمت ملتی ہے تو آپ کلاس شروع کریں بہاں بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے سر ہلو سر ایکسکیوز می ای ہائی ہائی سر ہوا یو اکشرا ام گود سر ہوا یا فرس دے سٹوڈنٹس کے ساتھ فرس دے فرس کلاس ہمیشہ سپیشل ہی ہوتی ہے سر نائس تھانکیس سو مجھ سر تھانکس کس لیے جاب دینے کے لیے اے کم آن آپ کو ایک بات بتاؤں سر ہاں بتاؤں نا من کی پہلی ہائپی فیلنگز بتانا بہت مشکل ہوتا ہے اچھا آپ کے ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشنز کے آدھار پر آپ سے کچھے بیقی کے ساتھ اکشرا جی اور بیسے امیسے فیزیقس کی ڈگری کے ساتھ تو آپ کو کافی اچھا جاب ملتا تو پھر آپ لیکچر Churchill بننے کیوں آئیں مجھے تیچھنگ بہت پسند ہے سر اگر میں کہیں جاب اچھی کروں تو میرا فیوچر اچھا بانے گا وہیں اگر ایک اچھی تیچر بنیم تو سارے سٹوڈنٹس کا فیوچر اچھا ہوگا میں اسی میں بہت خوش ہوں ام ریلی ہیپی اکشرا جی آپ اس کالیج کی ٹاپ لیکچورر بنیں گی تھانکیو سر شلو گو فور کافی ساری سر اٹس ما لائبرری ٹائم دیر ہو رہی ہے ویسے کانٹین میں بیٹھ کر کافی پینا مچھے پسند نہیں ہے آپ بھی ایک بار لائبرری میں بیٹھ کر دیکھیں چونکہ کافی سے نہیں ملتی وہ بک سے ملتی ہے ٹھیک ہے تو میں ویٹ کروں گا اکی بائی سر بائی دادا جی کی بل کی بلیں چل رہی ہے کی بل والا کاٹ کے چلا گیا ہے بھائی تو ٹیش لگ والے نا اس طرح سے مت دیکھ بھوک بڑھنے لگتی ہے جلدی کھانا بنا بھگوان میرے کشت کب ختم ہوں گے بھگوان کی نہیں دیوی کے درشن ہو گئے کشت مٹنے کا وقت آ گیا ہے ان کو جال میں فہزانا ہوگا اب میں تمہیں سوچ سمیت واپس دوں گا بیٹا مدھو مٹن پک گیا ہے یا نہیں ایک بار آ کر دیکھ لو بیٹا اتنی جلدی بن بھی گیا ہے مٹن مٹن میں آم تو نہیں ڈالا مجھے تجھے ایک بات بتانی ہے اوہ سووے کی بات بتاتا ہے پھر کیا بات ہے جانتا ہے سبھے سبھے کیا ہوا نمستے چاچا جی بولو بیٹا وہاں بلیک ٹی شٹ میں جو ہینسوم سا لڑکا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام مدھو ہے بیٹا ساماج میں جو پروبلم نہیں ہوتی اسے ڈھونڈ کر لانے والا ساماجی کارے کرتا ہے بیٹا ساٹھ کروڑ کی جائداد ہے بیٹا تھے مہینے کے لیے یہاں سادھا زندگی جی نے آئی ہے اگنی کو ساکشی مان کر کہہ رہا ہوں اگر اس لڑکی نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں اس کا نام سوریا ہے بیٹا میڈین انڈیا سٹوڈینٹ ہے بیٹا اس کا وقت اکشانہ ہونی کی وجہ سے کالونی میں رہ گیا لیکن کلیکٹر بن سکتا تھا سرسوٹی کا خود رہے ساٹھ کروڑ کی مالکین ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بو لڑکی مجھے پسند کر گی تیرا دماغ خرام ہو گیا کیا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پانی کی ٹنگی پر چڑ کر کود جاتا ہے ارے نئی 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 اس کا نام سارنگی ہے بیٹا مائیکل جیکسن کے کزن جیسا ہے ایک بہت ہی ادھوٹ ڈانسر ہے اتنی چیز دہنے کا باوجودے سیمپل گھوم رہی ہے لیڑی فکیر ہے کیا مطلب مطلب فکیر موووی میں ہیرو سڑک پر گھومتا ہے نا اس لیے یہی چیز دیکھ کر وہ لڑکی تُسے پیار کرنے لگی میری ایک بات کا دھیان دکھنے اس بات کا ان دونوں لفنگوں کو بلکھل پتا نہیں چلنا چاہلے مطلب کل سے میں بھی جاب شروع کرنا چاہتا ہوں سائی بھولا میں بھی سوچ رہا ہوں کل سے ایک اچھی سی نوکری کرلوں میں بھی کوئی اچھی نوکری کرلوں گا یار اب تمہاری بینڈ بجنے والی ہے دیکھا دیکھا تجھ کو جب سے دیکھا فیدہ ہوا دل تجھ پی میرا مچلا مچلا دل زوروں سے مچلا دیکھا جو یہ سٹھال تیرا پیار سے دیکھ لے ایک بار تُو مجھے کلیوں میں چکر کٹوں میرے کڑا رہا ہوں میں دیٹ میں تیرے پیار کو میرے نہ سمجھتو ڈراما راما 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 تُو نو ملنے کا تجھ سے میں بہانا راما 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 مچلا دل میں تیرے لیے ہنگاما موسیقی اے کب سے لبر تیرا راہ میں ہے کھڑا ایک بار آنکھوں سے آنکھیں تُو ملا دے دیا دیو تُجھے نِسار تُجھ پہ ہے جہاں ہو نے دے شروع پیار کا سلسلہ اے پریشیڈنٹ تُو انسان ہے جانوار تُو بلاؤ او لڑکی مجھے پوچ رہی ٹی جو تے ہسگے اس سے پیچھے گونگوں گے پہلے اس لڑکی کی پسند نا پسند جان لو اس کے بعد مجھے فون کرنا موسیقی ٹاریف تیری میں کیا کروں لگتی ہے تو چاند کٹ کڑا دنیا میں تیر جیسا نہیں اور آشک نہیں کوئی مجھ سے بڑا راما 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 گونوں مل لے کٹ جسے میں بہانا راما 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 مچہ دل میں تیرے لیے ہم گاما م MER ever موسیقی 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 آج ایڈوکیشن بور کی نمستے سر نمستے نمستے سر ہمارے بیٹوہ کا فیض تھوڑا کم کیجئے سر تم تمہارے پاس پانچ ہزار کے گھر میں شیفٹ ہو جاؤ تمہارے پاس پانچ ہزار بچیں گے اسی سے اپنے بیٹے کی فیض بڑھ دو اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہیں اہاں کہیں جلدی پہنچنا ہے آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ڈروپ کر سکتا ہوں نہیں سر میں ٹیکسی بک کر رہی ہوں اکشرا جی میری کار کوئی ٹیکسی سمجھ لیجیے نا اور یہاں تو ڈرائیور کون ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے چی پہ ایسیا نہیں کام پہ لگجائے بیٹا شراب پیجئے جیوان کا آنان لیجئے سنو کمہاں خراب ہے گا تمہارا دیکھنے بے تو پڑے لکھے لگتے ہو اور لکھتے کیا ہو ایسا میرے بورڈ میں گلت کیا لکھا ہے جی گلت کیا ہے ادھر دیکھو وہ سماج میں کام آنے والی اچھی باتیں لکھ کر کھڑی ہیں شراب پیجئے سگرٹ پیجئے یہ لکھ کر کھڑے ہو آپ کو شراب اور سگرٹ کی عادت ہے اگر میں بولوں سگرٹ چھوڑ دو شراب چھوڑ دو بورڈ پر لکھوں تو آپ چھوڑ دوگے کیا نہیں بلکل نہیں اچھا بتاؤ رہتے گاؤں اچھا آگے جا کر ہائیوے کے پاس ایک وائن شاپ والا ہے اسے آپ جانتے ہو جانتا ہوں میں روزدارو وہیں سے تو خریتا ہوں ہاں 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 انکل اسی کے بغل میں ایک سکول ہے اسے جانتے ہیں ہاں بالکل اس میں تو میرے دونوں بچے پڑتا ہے تو تم نے عواز کیوں نہیں اٹھائی وائن شاپ سے سکول سو میٹر کی دوری پر ہونا چاہیے وہ ساٹھ میٹر کی دوری پر کیوں ہیں اور سنو تم شہر میں وائن شاپ کے بغل میں نا جانے کتنے مندیر اور سکول ہیں تم نے آواز اٹھائیں گو لو ایک ناغریک کے طور پر تمہیں سوال کرنا چاہیے شراب پینے سے جان چلی جاتی ہے بوتل پر ہی لکھا ہوتا ہے پھر ہی پیتے ہو سگرٹ کے پیگٹ پر ہی لکھا ہوتا ہے کہ پی کر تو مارے گا اس کے بعد بھی تم لوگ پیتے ہو تم جیسے لوگوں کو سبک سکھانے کے لیے میں نے بود پکڑا ہے صحیح کر رہے ہو گلت کر رہے ہو یہ تم لوگوں کو ہیٹ سائٹ کرنا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ابھی وائن شاپ جاؤں یا سکول جاؤں دیماغ ہلا ڈالا اس نے ایسے لوگ پتا نہیں کب سو دھریں گے ہاں ویری گوڈ اچھا سبک سکھا آپ نے انہیں نو نو ایک ریسپونسبل لاغری کے ناتے یہ میرا کرتاووے تھا تابیت خراب کرنے والے وائن شاپ ہر گلی میں اب دیکھو نا بدیا سکھانے والا سکول گاؤں میں ایک ہی ہے میری تو یہی سہنج میں آرہا ہے ان لوگوں کے لیے بدیا سے بڑھ کر شراب ہے ان لوگوں کتنا بھی سنجھاؤں یہ سمجھے والے ہی نہیں ہیں بیوڑے لوگ کف سدریں گے اس لیے میں نے یہ والا راستہ چنا ہے کیا بات ہے لگتا ہے میرا جادو چل گیا چام تک آئے لابیوں بولی دے گئے ہاں پرنام گرو جی کون ہے تیرا گرو آب ہی ہے شما کر دیجے گرو جی اس دن آپ کے بارے میں جانے بینا مجھ سے تھوڑی بتمیزی ہو گئی گرو جی بہت جہاں تھوڑی نہیں بہت جہادہ بتمیزی کی تھی اس لیے رات کو نٹراز سوامی میرے سپنے میں آئے تھے اور مجھے بہت ڈاٹا ہاں سوامی جی تمہارے سپنے میں آہاں آہاں گرو جی گرو جی گرو جی گرو جی گرو جی میری ایک بار بات تو سنی گرو جی سوامی گرو جی سوامی گرو جی گرو جی سوامی اتنے سالوں سے آب کی پوجا کرتا لیکن میرے سپنے میں ناکھ اس کا سپنے میں اسے مورکھ کے یہ ایک نمبر کا نلائے کا سوامی میرے تو کرب بھوٹ بس کیجئے گرو جی مجھے گرو جی مجھے گرو نہیں بلنا مرے نا تیری جبان پہ کپو چلا جگہ کیا سمجھ رکھیا ہے پہلے میری بات سنی گرو جی رات کو سوامی جی میرے سپنے میں آئے بولے سارنگی میں ہر جگہ اپسٹیت نہیں ہو سکتا میرے بھی کام ہوتے ہیں اس لیے اس کالونی میں ای سیونٹی فائٹ میں رہنے والے کلا دھر کے روپ میں دیواز کرتا ہوں آئی آئیو اچھا ہاں گرو جی انہوں نے آ کر مجھ سے کہا اپنی غلطیوں کی ان سے معافی مانگ کر ڈانس سیکھ کر اپنی زندگی سودھہار لینا بیٹا جب ساکشات سوامی جی نے بولا تو میں منا کئی سے کروں اب بھنا شروع کریں کیا بیٹا گرو دے ہو آپ نے جیسا کہا تھا مجھے آشریباد مل گیا دیٹا سارنگی پہلے گرو نامسکار کرو گرو نامسکار کرنے کو بولا تو ویسکی میں سوڑا ملاتے ہیں گرو جی آپ ویسکی پیتے ہیں کیا آدھارمی یہ سب نہیں پوچھتے دیکھو میں بتاتا ہے گرو نامسکار کیسے کرتے تھائی 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 اکی یہ بتاؤ بیٹا بھرتناٹے میں تم کو کئی کو سیکھنا ہے ساغر فیلم میں کمل حسن کو ڈانس کرتے دیکھا تھا تھا یہ جو جیسے کو دے کوئی سے گانے پر نریتیا کرتا دوسرا کچھ نہیں آتا گرو جی ایک سٹیڑ سونگ میں کلاسیکل تش دے کر آئیٹم کی طرح ڈانس کروں کیا ہاں موسیقی 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 آپ کا نام اکشرا تک کہنا تم آپ کا تو بہت سندر نام ہے یہ گھر آپ کا ہے آہاں جی ہالی میں یہاں آئی ہوں اوکے بائیں ٹھیک ہے جی وہ آپ کا اندرتیا بہت اچھا ہے آہاں گرو جی چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے مہم مل موننگ سر مہم یہ کلاس میں بتاتی ہوں اوکے مہم اب ایسے ناٹک کر رہی ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہو ہو تو یہاں بیٹھے ہیں میری جان آ رہا ہوں اب دھیان سے بڑھائی کرنا تو یار اب بات کیسے شروع کروں یہ کیا کر رہی ہو تو سیل فون میں کیا کر رہی ہو دیماغ تو خراب نہیں ہے کیا بتایا ان لوگوں کو ارے سیل فون کی وجہ سے سٹوڈنٹ اور سوسائیٹی برباد ہو رہی ہے بشواس کرو میرا نام سوریا ہے میں بھی آپ ہی کی طرح اس کاللیج میں ماسٹر ہوں آو سٹوڈنٹس پیلنٹس اور ایسے کاللیج کو ہم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے اچھا تو اب میں کلاس جاتا ہوں ایسے ہسری ہے جیسے مجھے جانتی ہی نہیں تجھے تو میں کل صبح بتاتا ہوں اس سے تو میں کل ہی نپٹوں گا لائیبریری کا جو مٹیریل ہے اس کا کتنا خرچہ ہوا زرہ دیکھ لیچے اوکے سر کھڑے گیا جب آہا گوڑ مارننگ سر گوڑ مارننگ حکشرا جی بولی سر بہر انٹریسٹنگ کیا کلاب کو ارجنٹلی کہیں جانا تھا یہ سوچ کر مجھے تھوڑی فکر ہونے لگی اور آپ تو بچوں کی پڑھائی کے لیے ڈونیشن ہی کٹھا کرنے کے لیے بوٹ لے کر کھڑی ہو گئیں ہم لوگ تو پڑھائی کر کے اچھے سے جی رہے ہیں لیکن وہ بچے تو ویسے ہی رہ گئے ایسے سکول کو ہیلپ کرنے سے بچوں کی مدد ہو گئیں یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے میں چل گئی ہوں نمستے مینسٹر صاحب اب لوگ جائیے وہ کیسے بھار گاؤ آؤ دیکھا میں نے تمہارا Educational Hub Intermediate College میں پورے انڈیا میں نمبر ون پوزیشن پہ ہے تمہارا College اس Intermediate Course کے بعد ہر ایک برانچ کو ایک ہی جگہ Educational Hub نئی ویدیا کا سمراجیا اس Educational Hub میں جوائن ہونے والا ہر سٹوڈنٹ ٹاپ رینک کے ساتھ ہی باہر جائے گا ایک سٹوڈنٹ کو کیا پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے کتنے سال پڑھنا چاہیے یہ ہمارا ہب ڈیسائیڈ کرے گا فیس بھرنے والے ہر سٹوڈنٹ کو سیٹ ملنے ہی چاہیے سیٹ ملنے والے ہر سٹوڈنٹ کی رینک آنے ہی چاہیے بھاگوان سب کی قسمت اکچھروں سے لکھتا ہے اور میں اپنے سٹوڈنٹ کی قسمت رینک سے لکھتا ہوں میرا ایک کام کرنا ہوگا ڈیس بولو نیکسٹ ایجوکیشنل پینل میں میرے چار آدمیوں کو اپوائنٹ کرنا ہوگا اب تک ایکزام پیپر لیک ہونا اسے نیوز میں بتانا اس سے نیوزنس کھڑی کرنا ایسی پرابلم اب نہیں ہونی چاہیے اس کا صرف ایک ہی سولوشن ہے آپ سے کوئیشن پیپرز میں ہی بناوں گا میرے ہی لوگ فائنل کریں گے آپ صرف ایک سائن کر دو بس کافی ہے اس کا مطلب کوئیشن پیپر بننے سے پہلے ہی تمہیں اس کا پرنٹ آؤٹ چاہیے ہم پانی لے کے آؤ دماغ سے پیدل لوگوں کو گریجویٹ بنانے کی بات کر رہے ابھی حال ہی میں سنا تھا تمہارے کالیج کی سٹوڈنٹیں بیلڈنگ سے کود کر آتما ہتیا کریں اور اگر تمہارے کالیج سے انجینئرز بہار آئیں گے تو بیلڈنگ ہی گر جائیں گے ڈاکٹرز بہار آئیں گے تو پیشنٹ کو مار دیں گے مطلب تمہاری وجہ سے کئیوں کی موت ہوگی سر آپ کی کوالیفیکشن کیا ہے آپ کی پڑھائی لکھائی سے اور آپ کے اس منتری پت کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے مینشٹر صاحب آپ کو کرسی چاہیے اس کرسی کے لیے میں پیسا دوں گا آپ کے پینل میں میرے ہی آدمی ہونے چاہتے ہیں تک دی میتا کجنو 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 ای 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 اسی لیے یہ دانس ہی کریا ہے اب اسے بتاتا ہوں اسے بیرو تلو تمہا کے بانٹا لے گا کڑک دیم کڑک دیم کڑک دیم کڑک دیم آج که کلاس اکھاتا تمہ لوگ جاؤ بیٹی اکشرا اسے بیرو یہ بیرو جی ای ایسا میں جانتا ہوں تم میرے لئے آ رہی ہو اسے بیرو سارنگی کو بیجنے کا فضل کیا ہے گروہ جی وہ گولڈ میڈل لاکر میں آپ کی دیوار پر ٹانکر شعبہ بڑھا دوں گا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا آسان ہے جی وہاں پہ جیتنا وہاں پہ بڑے بڑے ڈانسر چاہتے جی اس کو جیتنے کے لیے وہ تو بیاس کرنا ہوتا کیا کرنا ہے گروہ جی بتائیں مجھے میں چوبیس گھنٹے آپ کے انڈر رہوں گا اکشنا چی وہ گولڈ میڈل ضرور لے کر آوں گا ضرور لے کر آوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ہوں ہٹو جی بی ٹی آر بی ٹی آر آو نا یہ تھالی کس لیے گروہ جی شاید بیر دھوئیں گے چڑھو جی یہ کس لیے گروہ جی تمہارا پپو میں اکشنا کو دیکھنا ہے جی اس کی کی ضرورت ہے آپ سمجھے گولڈ میڈل آ گیا یہ لو چڑھتا ہوں ایسی نہیں جی تمہارا پھر دھونے کے لیے تھال ہی نہیں رکھا ہونے پہ باہر رکھو آہ جلدی رکھو بیٹا تم کو سارنگی کا ڈانس دیکھنے کا نا تو وہاں جاکے بیٹھو جی ماسٹر جی آپ کے سامنے ڈانس کرنے کا افسر دیا ہے گروہ جی لے کیا ہو نا پہتے ہیں وہ ککے پہتے ہیں اب کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی اس دیکھنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے دیو دیو یہ کس طرح کا ڈانس ہے کیسا لگا ششیاں تم نے آدھ بودھ کیا ہم کو بہت خوشی تم اس بارزوڑن پدک مکہ لے کے آئے گا جی آہا در دور آئے گیا آرے نہیں 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 اگر ایک گروہ کا سپنا پورا کرنے کا موقع ایک ششے کو مل جاتا ہے تو وہ دھنے ہو جاتا ہے بلکل صحیح کہاں آپ اس کامپٹیشن میں ضرور چیتیں گے آل دے بیس یہ میرے لیے ہی بنی ہے پراموک ویدیا سنسٹھا ویدیا ویدھان کالیج پر آج دو پیر کو ویدیا ادھیکاری اشوکتر پاچی کے نیتوط میں اچانک تکنیقی کاریواہی سرکار کے نیموں کا ویروت کر کے اوید کالیجز کا نیرمان کر رہے ہیں ادھے کلاسز بنا کر سرکار کے ٹیکس میں گھوٹالا کر رہے ہیں ککشائیں پوری طرح سے غیر کانونی روپ سے بنی ہیں وہاں فائر سیفٹی فیسلیٹیز بھی نہیں ہے نیم اس سنکھیا سے ادھے کفیدیا کو ککشا میں بیچھایا جا رہا ہے کئی غیر کانونی طریقے اس میں شامل ہیں ایسا جانج میں پتا چلا ہے ان سب کی جانکاری وستار کے ساتھ سرکار کو بھیج دی جائے گی اچھتکاروائی کی جائے گی ایسا ویدیادکاری اشوک ترپاٹھی کا کہنا ہے this is something i need you to take care of this is not something i have done i am being set up you have to understand this thank you یہ سب کس دیکھیا ہوگا یہ سب کس دیکھیا ہوگا یہ تمہارے لیے یہ مجھے بھی ہائی آپ یہاں کیسے آپ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا کرتی رہتی ہیں تو یہی دیکھنے آیا تھا کہ آج کیا کر رہی ہیں اچھا در ایسال آج وہ انوارمنٹ دے ہیں تو اگر بچوں کو پودے لگانا سکھائیں گے تو they will become accountable and responsible in future idiot موسیقی 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 عور Lion ہائی اکشرا ہائی آپ کے لئے ایک چھوڑا سا گفت ہے پڑھائی میں یہ آپ کے بہت کام آئے سلوی اکشرا جی ایک منٹ یہ لے جی آپ کے لئے لائے ہوں میں ہائی آپ کے لئے مانگو دعا بس یہ تو مجھ کو ملے تو ہی میری باتوں میں تو ہی میری ساسوں میں مجھ کو نصیب سے تم ہو ملے بے خو ترا سپنا لاغے تو ہی اپنا ہم سفر بن کے تم ملے تجھ میں ہی رہتا ہوں خویا ساپرتا ہوں یادوں میں تیری دندھلے نان 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 تو ہی میری زندگی نان 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 تو ہی میری آشکی نان 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 تو ہی میری بندگی نان 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 تم ہی تو جہاں میرے آپ کی پیرنٹس کیا کرتے ہیں آپ کی پیرنٹس کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کی پیرنٹس کا ہے میں نہیں جانتا میرے پیرنٹس کا ہے چلے اور اب ایک بریکنگ نیوز نیشنل ہائیوے پر آج ہوئے حادثے میں ودی آدھیکاری اشوکتر پاٹی کی مرتی ہو گئی سبو تکھٹا کر کے پولیس نے اس ماملے پرچھان بھی شروع کر دی ہے ہی ہلو بولیے کل آپ سے دو ضروری باتیں کرنی ہے کل کل میرے بہت خاص دن ہے اوکے تھانکیو بائی اے کتنے دنوں کے بعد ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ کے پی رہے ہیں بہت ہی آنند آرہا ہے جب سے اچھے آدمی بنے تاپ سے نہیں بیٹھے ہیں ہاں ایسے تیری بات سے ایک بات یاد آئی تم لوگوں کی جوب کیسی چل رہی ہے جو ہوا ایسے تیری بات کا ایک اسم نشد ہے یہ ایسا ہے ایسے اینک نہیں ڈانس کنا تختہ 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 چھو آنا اچھا اچھا اب میرے بارے پوچھو بتانا بتانا مارکٹنگ کا کام ہے سب چروں میں لگتا ہے لوگ نئے نئے جگہیں بہت موسائے آرہا ہے ہم رجی بہت ہی خاص ہے سونیا کل کا دن میرے بھی خاص ہے کیا بات کر رہا ہے بہت خاص دن ایمپورٹن ڈے بہر ایمپورٹن ڈے ایمپورٹن ڈے یار اس لئے تو ہماری دکری دوستی ہے یہاں جا ب tro ắn یار اس لئے ڈے 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 موسیقی 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 تیرا تو خاص دین تھا تو یہاں کیسے آئے ہیں سر آئیس کریم نہیں چاہیے تری آئیس کریم اس پہ کیالی کھا ہے رہے I love you Akshara Akshara ہاں میں اکشرا سے پیار کرتا ہوں اکشرا بیچ پر لال رنگا روز پکڑا کر خڑا ہوا ہے وہ اکشرا جیس سے کیا ہے میں بہت پیار کرتا ہوں اچھے ابے وہ اکشرا میری ہے سمجھنا اکشرا میری ہے مجھ پر رحم کرو اکشرا میری ہے اکشرا میری ہے اے اے تم دونوں کے ہاتھ چھوڑتا ہوں وہ پیار پڑتا ہوں اے سمو بچھو what is this nuisance تم تینوں میں سے کون پسند ہے that's girl asking that's all آئیس کریم لے لو آئیس کریم اس کی بات میں دم ہے ابے آئیس کریم والا صحیح بول رہا ہے لڑکی سے پوسکے چل تو ابے ہم کہاں جا رہے ہیں بتائینا بتاتا ہوں آپ نے کہا دو باتیں بتانی ہے کیا ہے وہ بتائیے چلیے آئیے میں نے بچبن میں یہیں پڑھائی کی تھے آئیے سکول دکھاتا ہوں آئیے آپ نے کلاس روم دکھاتا ہوں یہ ہی ہے وہ کلاسروم جہاں میں پڑھتا تھا اس دن جب میں نے دیکھا آپ سڑک پر بوٹ لے کر کھڑی تھیں بچوں کو پڑھائی کے لیے مدد کیجئے ایسا لگا جیسے میرے سکول کے پرتی میری ذمہ دار ہی اپنی یاد دلائیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پورے سکول کو میں رینویٹ کر کے پھر سے ڈیولپ کروں اوہ ریالی اور دوسری بات جب میں نے آپ سے پوچھا تھا فرس ڈے کلاس کیسا رہا تو آپ نے کہا تھا کہ فرس ڈے فیل بتانا مشکل ہے تب تو میں اس بات کو سمجھ نہیں پائے لیکن آج میں اسے سمجھ پاگا مشکل بہت ہے اور ہمت کر کے بول رہا ہوں دل کی بات کہہ رہا ہوں امید کرتا ہوں منا نہیں کریں گی یہ کون ہے یار یار ہم ہم تینوں کے علاوہ کسی سے پیار نہیں کر سکتی یا مجھ سے یا اس سے یا تُس سے پیار کر سکتی بلکس سہی کا تو اے اگر وہ اس سے پیار کریں گے تو ہم میں تے کسی سے پیار نہیں کریں گی اس لئے ہم اسے مار دیں گے صحیح کا اسے مارو اسے مارو اسے مارو اس لئے اسے مارو اسے مارو اس لئے ہمیں گے تو اس لئے دیں گے تو موسیقی 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 مرنے والی کی ڈیڈیلز نام ہے شویٹی موسیقی 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 ہاں تُو نے کہا تھا ساٹھ کروڑ میرے ہوں گے بھی پیندی کے لوٹے اچھا تُو مجھے ایک بات بتاں جب ساٹھ کروڑ ان کو دے دے گا تو مجھے کیا بابا جی کا ٹھونٹو نہ دے گا ہم بیٹھ کر کافی پی کر بھی بات کر سکتے ہیں لوگوں کو مرنے کے بعد دپناتے ہیں کیا کرنے والے ہو میرا کیوں رے سالے ہم نے تجھے پریشان کیا اس لیے ہم تینوں کو ایک ہی لڑکی کے پیچھے لگا کر ہمارے ساتھ تین پتی کھیڑ رہا تھا آپ تجھے دکھاتے ہیں اسے مار دیتے ہیں چھوڑو رات کو کےکڑے آ کر کھا جائیں گے آپ دیکھ کیا کرنے والے کیا کہاں بچوں اے تم لوگ آوارہ بن کر گھوم رہے تھے میں تو تمہیں لائک بنانا چاہتا تھا بولو میں نے کیا غلط کیا آخر کار میں نے ایسا کیا کر دیا میں تو بس یہ ہی چاہتا تھا کہ تم تینوں میں کون قسمت والا ہے جو کروڑ پتی بننے کے لائک ہے آئی شاہر برابر بولا یار مدھو اس ٹکلے کا وہ کانڈ بتاؤ وہ جس لڑکی نے کیا ہے اب بول ہم میں جو کون کون کروڑ پتی بننے والا ہے میری بات سنو مجھے لگا پیار کے پھول کھلیں گے مجھے پتہ نہیں تھا یہ گل کھلے گا جس کا نصیب ہو پانڈو وہ کیا کریں گا اے میں نے سوچا بھوک دینے سے وہ بھوک ہو جائے گی بھوک دینے سے بھوک نہیں ہوتے ہیں اس بھوک کے نیچے پیار سے سوری بابو لکھ کر تم نے اس پر سائن کیا تھا ہاں بچ گیا میں تو بھوک نہیں ہو پایا کیونکہ میں نے گفٹ میں اسے لافنگ بدھا دیا ہے اسے گھر میں رکھنا سب کچھ اچھا ہوگا لیکن تیری گفٹ کا بل میرے پاس ہے اس بل پر لڑکی کا نام لکھا ہے ڈیئر فرینڈس کولنی پریسیڈنٹ کے ہونے کے ناتے تمہارے گیٹب تو بدل دیئے لیکن تمہاری قسمت نہیں بدل پایا تم نہیں جانتے انجانے میں ہی تم لوگوں کے قسمت اس قرائم سے جڑ چکی ہے اس کا مطلب ہم تینوں ہی فس گئے ہیں تم بھی فس گئے ہو مجھے ابھی بھی پتا چلا ہے میں کیا وہ کیسے اس لڑکی کو آن لائن گھر تمہیں نے دلائیا ہے نا مجھے 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 سر آئیے سر کسی پیشیور کاتل کا کامی سکتے ہیں سر اپنی گن دیجئے سر اپنی گن دیجئے پوائنٹ بلانک میں ٹارگٹ کرنے پر بھی اگر بلیٹ رائٹ میں لگی ہے سر مطلب ایس ڈیفنیٹلی نوت اپنی پروفیشنل رائٹ یا سر بٹ گن ہولڈ کنے نہیں آیا تو شاید ہیس فزیکلی ویک دوسری بات یہ ہے کی اتنے پاس سے اتنی کونفیڈنٹلی شوٹ کیا ہے مطلب دیفنیٹلی شوٹر اور اس کے بیچ کوئی بہت ہی کلوز ریلیشنشپ ہوگا اور دیشوٹر اس مینٹلی ویری ویری سٹرون ڈاکٹر سر پوستمارٹن سٹارٹ کیجی اوکے سر کرائیم سائٹ کے آس پاس انکوائری کیے سر لیکن ہمارے ہاتھ کوئی بھی سبوت نہیں لگا سر پوچھ اس کالے جو پڑھاتے ہیں وہاں بھی پوچھا تھا سر ہر کوئی یہی بول رہا تھا کہ وہ بہت اچھی ہیں سر کسی کے ساتھ ان کا پوئی جھگڑا نہیں تھا اوکے ایک گھنٹے میں اس کی ساری ڈیڈیلز میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے اوکے سر موسیقی موسیقی وہ صرف چان نہیں تھی شردیج میرے کروڑوں کا پیسہ گیا ہے موسیقی سوری سر ایکزام ساری ہیں تو تھوڑا پریشر میں تھا میں سمبھال لوں گا یہ پرسنٹیج تمہارے کالیج رینک کے لیے ٹھیک ہوگا لیکن سٹیٹ رینک کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے جو تم پر بھروسہ کیا ہے انہیں نیکسٹ ایکزامس میں تمہیں ضرور پورا کرنا ہوگا اور اگر تم ایسا نہیں کر پائے تو ہم نے جو تمہیں پانچ لاکھ روپے کا سپانسرشپ دیا ہے وہ آٹو چلانے والے تمہارے پاپا کو دینے پڑیں گے فیصلہ تم خود کر لو نیکسٹ ویک ہونے والے ایکزامس میں اگر ہم پیپر تھوڑا ایزی نکال دیں گے تو پیپر ایزی آنے کی خوشی میں سارے سٹوڈنس یہ بات بھول جائیں گے کہ ہمارے اس کالیج میں کسی لڑکی نے کبھی آتما ہتیا کی تھی اکشرا یہاں اکیلے کیا سوچ رہی ہے آنے والے کل کے لیے جو قدم اٹھایا ہے وہ پیتے ہوئے کل کے بارے میں سوچنے پر رک جاتے ہیں اگر ہنسو آ رہے ہیں تو انہیں پہنچ لو ویسے بھی یہ لڑائی تم نے ابھی ابھی شروع نہیں کی ہے بیٹھا آج سے دس سال پہلے ہی تم نے یہ لڑائی شروع کر دی تھی اُس دن ہم دونوں کے ساتھ جو انیائے ہوا تھا وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہی تم ایک بار اس سمندر کے طرف دیکھا آنے والی ہر لہر تٹ پر آنا چاہتی ہے اور کسی دن توفان بن کر تٹ پر آ ہی جاتی ہے اگر یہ غلط ہے تو سمندر کی لہریں سپنا بن کر رہ جاتی ہے اپنوں کی سلامتی کیلئے کی جانے والی لڑائیں سوارت نہیں ہیں یدھ ہے سب کی سلامتی کیلئے کی جانے والی لڑائیں اب راد نہیں ہے یگیا ہوتا ہے برائی کا انت کرنے کے لڑائی میں پہلا قدم ہمارا ہی ہے دشمن آنکھیں کھول کر دیکھے اس سے پہلے اس کا سپنا چور کرنا ہے اکشرا سر میں نے اور اس پیشل آفیسر نے ملکہ انیویسٹیگیشن کی ہے سر پورے شہر میں ہائی الیٹ جاری کر دیا ہے کہیں بھی کوئی بھی شک کے بینہ پہ سسپیکٹ دیکھے تو اندر کرنے کیلئے بول دیا ہے سر چیک پوشٹ بند کرنے کیلئے بھی بول دیا ہے پوائنٹ بلانک شوٹ تھا شاید ہاتھ کا بیلنس بگڑ گیا ہو کلر پروفیشنل تو نہیں لگتا ہے سر کسی نے شاید اپنی دشمنی نکالی ہے شریدیج اس کا ٹارگیٹ نہیں تھا میں تھا سر اس کیس کی سیریسنس سمجھ میں نہیں آ رہی پندرہ سال کے میرے ویدیا سامراج میں سنگ دوار اور سرنگی مارک جاننے والا صرف شریدیج ہی تھا آپ کو کسی پہ شک ہے کیا سر اگر ہوتا تو تو ایک اور پوشٹ موٹم ریپورٹ ہوتی اے سی پی یہ سر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں موت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے سمبندیت جو فائل آفیسر کے پاس ہے مجھے وہ چاہیے اگر وہ بہار آئی تو میں اور میرا ایجوکیشن ہب سمیش سر پکڑو اسے اتنا پیسہ دوں گا کہ تم کن نہیں پاؤ گے خون کس نے کیا ہے یہ ڈپارٹمنٹ سے پہلے مجھے پتا چلنا چاہیے جب خون ہوا تھا تو وہاں اور بھی لوگوں کے ہونے کے ثبوت ہمیں ملے ہیں اگر کسی نے دیکھا ہے تو سیدھے ہمارے پاس آئیے اور اس بات کی جانکاری دیجئے آپ لوگوں کو کوئی پروبلم نہ ہو اس بات کا دھیان ہم لوگ رکھیں گے میرے بارے پہ تو تم لوگ جانتے ہی ہو نا اردو سے بھی ایک بات نکلوا لیتا ہوں اس بات کی جانکاری جو بھی ہم تک پہنچائے گا اسے سرکار سے بول کے انعام دلوائے جائے گا یہ ٹینجن کب تک جھلیں گے کام کرتے ہیں جا کر سب کو سچ بتا دیتے ہیں کیا بول رہا ہے تو سچ بتائیں گے تو تینوں کو مار دے گا تو پاگل ہو گیا کیا ایسا نہیں ہے یار میری بات مانو تم جا کر ہم لوگ اس کے پیر پکڑ کر سچ بتا دیتے ہیں اور اگر ارام دیدے کا تو بینگکوک جا کر انجوائے کر سکتے ہیں میں بھی فون کرتا ہوں چھوڑ ہیلو ہاں اے سی بھی بول رہے ہیں ہاں بولو نمازکار جی میں ساماج کا ذمہ دار آدمی گنگو دادا بول رہا ہوں ٹائم کیا ہو رہا ہے رات کے دو بج رہے ہیں سر پتا ہے اس وقت فون کیوں کیا وہ کیا ہے نا آپ کو مجھے ایک ارجنٹ بات بتانی تھی سر بولو کیا جو بھی بات کرنی ہے مورننگ ووک پہ ملوں گا تب بات کر لینا کہاں پڑ سر تھینک یو سر تھینک یو بہت بڑا ہی نام ملے گا اس لئے میں نے فون کیا میں بھی بینگکوک چلوں گا ہائے بی بی ہائے بی بی ہائے اے روک جاؤ اس سے جھوٹ بولے بھی نا وہاں کیا ہوا یہ بتا دیتے ہیں تم کچھ بات بولا تُو نے اگر کوئی گڑ بڑ کی تو تیرا ٹکلا سوچا دوں گا سمجھے تُس سے زیادہ اکل ہے مجھ میں ابے جو یہ بول رہا دھیان سے سن جب کچھ انام ملے گا تو ہم سب بات لیں گا زیادہ خوش ہونے کی ضرورتیں بول دیتا ہوں مجھے سپلے خوشتے پر تُنھے ناپوش کر دیاں ہو آ یوں سامنے تھے پولیس والا آرہا دیکھ مجھے 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 تو ہاتھی آرہنے بابوہ تیرا مریے گڑا دنڈ تیرے کرموں کا ملے گا اب تجھے جرموں کی تیرے گناہوں کی تیرے آج ملے گی سزا پورے کرموں کی تجھے ملے گا کیا ہم الے رنگ ہم جل لگنا اس کے بھی ویکنٹ گئی بچھا سرگا چنڈ بن جا تم فدر کالی روپ میں نار کی دکھا دے شکتی روز روپ میں موسیقی اس کے سب کچھین موسیقی موسیقی مہدو 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 مجھے تو لگا کہ اس نے آئی لابی بولا گا اس لئے مار دیا اسے لیکن پولیس والے نے اس آئی لابی نہیں بولا مجھے لگتا ہے وہ ہم لوگوں کو بھی مار ڈالے گی اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کوئی بڑی ایسا پلان منا کر اس لڑکی کے ساتھ سارا کنیکشن کٹ کرنا ہوگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تو کشنا بکواس بند کر آج صبح چھ بجے لائٹ ہاؤس کے پاس اسے پی مانک راؤ کی ہتھیا ہو گئی ہے اس کٹنا سے عام جنتا ہی نہیں بلکہ پولس ڈپارٹمنٹ بھی حیران ہے یہ کینڈ جو پریٹن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا ایک ہتھیا کا کینڈ ربندو بن گیا جب سرے عام ہی پولیس والوں کی ہتھیا ہو رہی ہے تو عام جنتا کی رکشہ کون کرے گا اس کا جواب کون دے گا موسیقی 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 پس بارٹم کے لئے پھیج دو موسیقی 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 شری دیج ویدی آویدھان کامی ای سی پی مانک راوگا مردر فرس مردر گوورمنٹ سکوپ سیکنڈ مردر ڈروئنگ ٹور آپ جب اپنی پسند کے پروفیشن میں جاتے ہیں تو آپ کی پڑھائی جیت حاصل کرنے کے لئے آپ کا کونفیڈنس بڑھاتی ہیں کیا اس سکول اور اس ٹول میں کوئی سمبند تو نہیں مرنے والی دو ہیں پر مارنے والا کیا ایک ہی ہے یا پھر دو وہ فائل جو ویجلنس آفیس میں ہونی چاہیے تھی وہ مردر سپورٹ پر کیسے آئی سر آفیسر کی فائل تو مل گئی ہے لیکن آفیسر پتہ نہیں کہا ہے وہ فائل دی کس نے یہاں لانے والا کون ہے ان سوالوں کا جواب دے گا کون ہے موسیقی 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 مجھئے 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 سر سنائے گھٹا ستھل پر کوئی فائل ملی ہے اس کیس کا اس فائل سے کوئی لینے دینا ہے بولیے سر بتائیے سر وہ فائل کیا ہے اسکیوز می سر اجمل سپیشل برانچ آپ سے کچھ بات کرنی تھی آپ کے کالیج میں پڑھانے والے ٹیچر شری تیج کا مرڈر ہو گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میرے گروپ آف ایجوکیشنز میں کئی ہزار ایسٹوڈنٹس پڑھا ہی کر رہے ہیں سیکڑے ایمپلائیز کام کر رہے ہیں کسی کو دکھ ہوا ہوگا تو میں کیا کروں اور کیا آپ جاننا نہیں چاہتے کہ اس دکھ کی وجہ کون ہے آپ آلڑی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں صحیح ہے ہماری ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ایسی پی مانک راو کا خون ہو گیا ہے اور ان کی کال لیسٹ دیکھنے پر پتہ چلا کہ کچھ کالز آپ کو بھی کیا تھے اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں شریعتیج کی کیس میں آپ لوگ آلڑی پوچھتاچ کر چکے ہیں ہمم سو ابھی جو سوال میں نے آپ سے کیے ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بٹ ابھی جو سوال پوچھنے والا ہوں اس کا جواب دینا ہوگا ایڈیوکیشن آفیسر نے آپ کے کالیج پر ریڈ کر کے جو ریبورٹ تیار کی تھی وہ ایسی پی کے مرڈ پلیس میں ملی ہے اسے گورنمنٹ کو سب میٹ کرنے سے پہلے ہی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی جو ریبورٹ گورنمنٹ کی ٹیبل پر ہونی چاہیے تھی وہ مرڈ پلیس پر کیسے پہنچے میبی اس فائل میں جو ہے وہ پرووو نہ ہو جائے اسی لئے آپ نے ہی what are you saying آفیسر موسیقی cool میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کچھ کیا ہے شاید آپ کا کوئی دشمن ہوگا تو میرا کوئی دشمن نہیں ہے اوہ کام آن آپ ایڈیوکیشن سینٹر میں ہو نمبر ون پوزیشن میں آنے کے لیے ہمیشہ کوئی اور کوشش کرتے ہی رہتے ہیں I mean like your ranks by the way مرڈرز کا طریقہ دیکھر ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ پیسوں کے لئے کیے گئے ہیں میرے ایساپ سے مقصد کچھ اور ہی ہے so be careful مرڈرز کا طریقہ دیکھر ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ پیسوں کے لئے کیے گئے ہیں میرے ایساپ سے مقصد کچھ اور ہی ہے so be careful بیٹی اکشرا میری بات دھیان سے سننا وہ سب سے پہلے بریکنگ نیوز ساگر تٹ پر جو ہتیا ہوئی تھی اس کا خلاصہ ہو گیا ہے ماں نیوز نیوز شکریہ مجھے باہر سب کو لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پکڑا ہے پر کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم خود میرے پاس آئی تھی کیوں جسے کلاس روم میں بیٹھنا چاہیے وہ ایسے انڈراغیشن روم میں سو سیڈ نا اکشرا نائس نیم جو خون آپ نے کیے ہیں آپ کے نام اور آپ کے پیشے سے کوئی بھی میل نہیں کھا دی فری تیج اے سی پی مانک رہا ہو آپ کا نیکس ٹارگیٹ چیئے من سنجے بھارگب ہے نا یہ ٹویسٹ کیسا خود کو سرینڈر کر دیا کیا کرنے والی ہو آپ کے مرد کرنے کا طریقہ دیکھ کر لگا مطلب میرے حساب سے آپ کے اندر ایک گہرا راست چھپا ہوا ہے کیا ہے وہ مرنے والوں سے آپ کا کیا لینہ دینا ہے کیا انہیں آپ پہلے سے جانتی تھی آپ کے ساتھ اور کون ہے ویسے اگر آپ کچھ بولیں گی تب ہی میں کچھ کر سکتا ہوں مجھ پر وشواس کر سکتی ہے میں جو کہنے والے ہوں وہ جیل کی چار دیواروں میں نہیں رہنا چاہیے جنتا کس سامنے آنا چاہیے میری ایک مدد کریں گے پریش میٹ میں اکسرا نے کہا ہے کہ وہ سچ بولے گی وہ لڑکی کچھ بولنا چاہتی ہے تو بولنے تو نا اس لڑکی کو بھی تو بولنے کا موقع دو وہ لڑکی کون ہے اسے خون کیا یہ جاننے کے لیے اسے بات تو کرنے دیجئے کیا غلط ہے اس میں والوں نے کی ازت مٹی میں ملا دی بڑر کیا ہے اس نے خود قبول کیا ہے اگر لڑکی کچھ کہنا چاہتی ہے تو کہنے دیجئے نا آخر ایک ٹیچر نے ہتیا کی ہمیں یہ جاننا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا دو دو خون کر چکی ہے آخر وہ بولنا کیا چاہتی ہے مچھرا کو بات کرنے دیجئے کیا غلط ہے کیا سہی ہے سامنے آئے گا بولنا چاہتی ہے تو بولنے دو نا لڑکی کو بات کرنے دیجئے نا وہ لڑکی کون ہے اس نے خون کیا بولنے دیجئے اسے پچوں کو پڑھانے والی لڑکی نے خون کیا ہے مطلب اس کے ساتھ کوئی انیائے ہوا ہوگا کل جب وہ کوٹ میں پیش ہوگی تو سب پتا چل جائے گا راشتر کے سارے ورگوں سے اکشرا کو بات کرنے کا موقع دینے کے لیے راشتر کے ڈی جی بی اپنی ٹیم کے ساتھ پریس کونفرنس کرنے والے ہیں شہر میں جو خون ہوئے ہیں اس میں پرمو خاروپی اکشرا نام کی ایک لڑکی ہے جو ویدیا ویدھان کالج میں ایک فیزکس لیکچرہ ہے ایک ٹیچر ہونے کے باوجود اپنے خون کیا کیا یہ آپ کو صحیح لگتا ہے آپ نے یہ خون کیوں کیا ہے کارن بتا سکتے ہیں ایک ویدیارتی گروہ کے روپ میں آپ سے آکر کیا سیکھے گا ہر انسان کو اپنے ماتا پیتا کی بات اگر کوئی یاد رہتا ہے تو وہ ہے اس کا گروہ سر آپ کو آپ کے کوئی گروہ یاد ہیں میرے گنیت کے ماسٹر شریمان راما راو جی اور آپ کو سائنس ٹیچر راما دیبی جی اور آپ کو میرے ہیڈ ماسٹر سومشور راو جی جیسے آپ سب کی زندگی میں ایک ماسٹر تھے ویسے ہی میری زندگی میں بھی ایک ماسٹر تھے راگ ہو ماسٹر پڑھائی کیسے کرنی چاہیے یہ بتانے والی ماسٹر آپ کی دونوں بیٹیاں اچھے مارک سے پاس ہوئی ہیں اب انہیں سرکاری کالیج میں بھرتی کروائیے رامنگر بھولیے گا نہیں بلکل چلتا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو رامنگر کالیج میں بھرتی کروائیے بھوش اچھا رہے گا چلتا ہوں بلیے گا نہیں چلتا ہوں جاو 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 سبھال کر سبھال کر دیکھو اس طرف سے گیرو اس طرف سے گیرو چلتا ہوں چلو آجاو 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 بھئی آجاو آجاو مجھے پکڑو پیچھے سے پیچھے سے یہ سب کیا ہے ماشٹر کی پرکشا سے پہلے اگر بچے اپنے ماتا پتا کے ساتھ زیادہ سمیں بٹائیں گے تو وہ بینا کسی دباؤ کے ایکزام دیں گے ماشٹر جی ماں لے دھیان سے جانا یہ پڑھ لیک کے کیا کرے گی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہو نا اس کے پتا نہیں ہے کل اگر مجھے کچھ ہوا تو پڑھائے ہی اس کا ساتھ دے گی اب صرف ایک مہینہ بچہ ہے اگزامز کے لیے اب تمہیں صرف ان چیزوں پر دھیان دینا ہوگا وقت سے کھانا ہوگا اچھے سے سونا ہوگا کبھی کبھی کھیلنا ہوگا ویسے بھی تم پڑھنے میں بہت اچھی ہو اب تمہیں کیا بولو گوڑ لگ بیٹا چلتا ہوں سٹیٹس کے ساری زلوں میں ویدیع ویدیان انٹر میڈیٹ کالیجز ٹاپ پوزیشن پہ ہیں رام نگر میں پہلی بار کالیج بنا رہا ہوں باقی کالیجوں سے میرے کالیج کا کم وقت میں بڑا نام ہونے کے لیے پہلی بیچ کے سٹوڈینٹس اچھے ہونے چاہیے اس زلے میں سارے گورنمنٹ پرائیوٹ سکولز میں جو اسٹوڈینٹس ٹینٹ میں پڑھ رہے ہیں ان کی میریٹ لسٹ ہے یہ آنے والے جیمز میں پاس ہونے والے وہ سارے بیسٹ اسٹوڈینٹس مجھے اپنے کالیج میں چاہیے کیونکہ جب ہی ایک رینکر ہمارے کالیج کو جوائن کرے گا تو اور پیرنٹس اس کالیج میں اڈویشن کروانے کے لیے بہت سارے پیرنٹس کے لائن لگ جائے گی ہے خورے رازج میں فرسٹ آنے کے لیے بہت 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 بدھائی بیٹی ہماری اس بڑی صفلتہ پر ہماری سکولٹیچرز اور میری طرف سے تمہیں ایک چھوٹی سی کیف یہ پین میرے لئے تلوار سے کم نہیں ہے سر تمہاری پرکشہ تو ختم ہو گئی لیکن اصلی جرنی تو اب شروع ہوگی سر تم ہمیشہ کی طرح محنت کرو اور خوب من لگا کر پڑو تم اپنی زندگی کا لقش حاصل کرو یہی میری اچھا ہے Thank you, sir All the best Thank you, sir نظر مجھے تیری اتارنی چاہیے آپ کو تو پتہ ہے نما لقشمی کی بیتی کو اچھے مارکس آئے ہیں سب لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں اسی لئے میں آپ کی نظر ہوتار رہی ہوں دھو دھو کریے دھو دھو نمستے آنٹی جی نمستے جی میں ویدیا ویدھان کولیج سے آیا ہوں اپنی بیٹی کو ہمارے کولیج میں پڑھائیں گی تو آگے کہ اس کی پوری پڑھائی فری ہوگی ایسا ہمارے چیئرمن نے کہا ہے اسے کونسے کولیج میں پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے یہ تو راگو ماسٹر ہی تائے کریں گے بہن جی چیئرمن ہمارے بہت اچھے ہیں دیکھیں ایک بار آپ راگو ماسٹر جی سے بات کر لیجے چلو دیکھیں اپنے چیئرمن سے کہہ دیجئے ویملا سرکاری کولیج میں ہی پڑھیں گی دوبارہ اس کے بارے میں کوئی بات منت کیجئے گا اب جائیے سر یہ پانس ہوئے بچوں کے گھر جا کر اپنے کولیج میں بھرتی ہونا کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں سر دیکھیں ماسٹر جی پہلے ہم آگے کی پڑھائی کرنے شہر جاتے تھے ابھی کولیج ہمارے پاس آ رہے ہیں اچھا ہی ہے نا ہمارے بچوں کی پڑھائی کرو آ رہے ہیں تو اچھا ہی ہے اس میں برا کیا ہے آگے کی پڑھائی اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے کرزہ لینا جائداد گروہی رکھنا یہ غلط بات ہے آپ لوگوں نے کھیت کے لیے کرزہ لیا گھر کے لیے کرزہ لیا اور اب بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی کرزہ لینے کی نوبت لے کر آ رہے ہیں وہ بڑے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس کم کر دیں گے سر جو چیز دس روپے میں بکتی ہے اسے سو روپے میں بیچ کر پھر دس کا لالس دے کر چھل کر رہے ہیں انہیں جہاں سے بھی موقع ملے گا پیسے کمائیں گے اور آپ کے بچوں کو آگے رکھیں گے یہی ہے کورپیٹ سسٹم دیکھئے پڑھائی دیش کے ہر ناغری کا پراتھوک حق ہے لیکن اسے پیسوں سے خریدنا غلط ہے آپ لوگ دیکھئے گا کچھ ہی دنوں میں یہ کورپیٹ کالیجج ہس سے زیادہ ہو جائیں گے ہمارے پاس پڑھیں گے تب ہی انجینئرز بنیں گے ہمارے پاس پڑھیں گے تب ہی ڈاکٹرز بنیں گے اور یہ تاہی نہیں ہمارے پاس پڑھیں گے تب ہی جی پائیں گے ایسی ستھیتی لے کر آئیں گے انجانے میں ہی ہمیں پرتیوگتہ کے دنیا میں بھیجھیں گے ان کی بات مان کر ماتا پیتا اپنے بچوں سے زیادہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور خود کو گرمی رکھ کر بھی پیس کرتے ہیں پڑھائی کے بوستہ لیتب کر بچے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور آت مہتیا کرنے کی پرستیتی میں پہنچ جاتے ہیں ہمارے بچے اپنا بھوشش خود ہی دیکھیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے آپ کی باتیں ٹھیک تو لگ رہے ہیں لیکن ماسٹر جی ہر ماں باپ چاہتا ہے کو اس کے بچے اچھے سکول میں پڑھیں ایسی بات ہے شری نیواز آپ جانتے ہیں یہ شری نیواز کون ہے یہ ہمارے شہر کے ٹیلر ونکر ٹاؤ کا بیٹا ہے انہوں نے سرکاری سکول میں پڑھائی کی سرکاری کالیج میں پڑھائی کی اور آپ ڈاکٹر بن گئے بیملا یہاں ہو یہ ہماری لکشمی جی کی بیٹی ہے بیٹا تم بھوشش میں کیا بننا چاہتی ہو آئی وانٹو بکم ایٹیچر آپ نے دیکھا یہ کتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں یہ کہہ رہیے کہ بھوششے میں یہ بھی تیچر بن کر بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے اس نے بھی سرکاری سکول میں ہی پڑھائی کی ہے ٹینتھ میں پورے سٹیٹ میں ٹاپ آئی ہے اب اس پر کیا کہیں گے ایک بات بولیے گا نہیں گھومی پر بھروسہ رکھنے والا کسان ہے اور پڑھائی پر بھروسہ کرنے والا گروہ میری بات مانگیں آپ اپنے بچوں کو سرکاری کالیج میں ہی بھرتی کروائیے ماتہ پتہ کرز لے کر اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کرواتے ہیں وہ دن رات ایک کر کے اس لیے محنت کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی اچھی نوکری مل جائے گی بچے خوش رہیں گے اسی لیے وہ یہ سب کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو سوئی جتنا گیپ ہوتا ہے نا وہی میرا بیاپار ہے ایسے میں منا کریں گے تو چھوڑ دوگے ہم نے کوشش کی تھی سر اس لڑکی کی ماں کا کہنا ہے کہ راگھاؤ ماسٹر کی ہی بات سنیں گی ہم اس ماسٹر سے ملے تھے اتنا ہی نہیں سر وہ ہمارے کالیج کے خلاف وہاں کے لوگوں کو بھرکار آئے وہاں کا کوئی بھی سٹوڈنٹ یہاں نہیں آنا چاہتا اس کا نام کیا بتایا راگھاؤ راگھاؤ نامستے نامستے میرا نام سنجے بھارگوئے ویدیا ویدان کالیج کا چیئر میں ہوں میں نے آپ کے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ ویملا سرکاری کالیج میں ہی پڑھے گی وہ اگر گورنمنٹ سکول میں پڑھے گی تو کیا ہوگا ہمارے جیسے ہائی سٹینڈرڈ کارپرینڈ کالیج میں پڑھے گی تو پیوچر میں انجینئر بنے گی ڈاکٹر بنے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پڑھنے سے ہی باغے پڑھے گی تو یہ مت بھولیے گا کہ اس دیش کے سب سے پہلے انجینئر موکش گندم ویششفر رائی جی نے سرکاری اسکول میں پڑھائی کی تھی ویل بٹ آج کل پڑھائی کے لیے اتحاس نہیں سٹینڈرڈ چاہیے فیسیلٹیز چاہیے چانتے ہمارے سٹیڈنٹس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اے سی بس اے سی کلاس ڈائننگ روپ ہائی فائی لیب سورج کی کرنوں کی روشنی اور باہر کی دنیا کا پتہ نہیں چلے دیتے ہیں آپ جو کورس سال بھر میں پورا کرتے ہیں ہم اسے دو مہنے میں پورا کر کے باقی کا ٹائم ان کے دماغ میں ان کے نسوں میں پورا سلیوز بھر دیتے ہیں کسی بھی حال میں ہمیں رینگ چاہیے ہوتی ان رینگز کے ذریعے آپ کروڑوں روپے کمار ہیں سر آپ کی وجہ سے مشین میں بدلنے والے بچے ان رینگز کے ساتھ باہر کی دنیا میں کیسے جیئے یہ سمجھنا پانے کی وجہ سے آتمتیا کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ پڑھائی انسان کا پراتھ بھی کھاں گئے لیکن اس حق کو بیعپار میں بدل کر برباد کر رہے ہیں تو وہ غلطی صرف آپ کی نہیں ہے سر آپ جیسے لوگوں کو روکے بھی نہ پیسوں کے لالچ میں آپ سے ہاتھ ملانے والے ہمارے کچھ نیتاؤں کی غلطی ہے سر سرکار کے عدھکاری ہو کر سرکاری سکولز پر دھیان نہ دیکھ کر وہ لوگ انہیں بھوت بنگلہ بنا رہے ہیں آپ لوگ ایسی بس ایسی کلاس ڈائنگ روم ہائی فائی لیب کیا بفت میں دے رہے ہیں اپنے نیویش سے سو گناہ زیادہ ماتا پتہ سے فیس وصول کرنے میں آپ کو ذرا بھی شرط نہیں آتی ایک طرف سرکار ہمارے سکولز پر دھیان نہیں دے رہی ہے اور دوسری طرف آپ لوگ ماتا پتہ پر دباؤ بناتے ہیں جس کے کارن رینگ کے موہ میں آکر ماتا پتہ آپ سے دھوکہ کھا کر اپنے بچوں کا بھوششے پر بات کرنے ایسا کرنے کے لئے پیرینٹس بے وکوف ہیں کیا سیلن والی دیوارے ٹوٹی ہوئی کرسیاں بینہ چوک پیس کے بلیک بوٹس جانتے ہو تمہاری سرکاری سکول میں گم لڑکیاں کیوں پڑھنے آتی ہیں ٹوائلٹ نہ ہونے کی وجہ سے اچھا تو یہ آپ کی سوچ ہے صحیح ٹوائلٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچوں سے دور ہو رہے ہیں تو صرف ان ٹوائلٹس کو فور گراؤن میں دکھا کر ان ٹوکن کے پیسوں سے بیک گراؤن میں سکول کالیج بنا کر ادھوط روپ سے پیسے کمارے ہیں آپ لوگ بہت کاؤسلی ٹوائلٹس ہے سر آپ کے بچوں کے بھوشش پر سچ میں پیار یا زمیدار یا پیسے والوں میں ہوتی تو لوگوں کی دیئے وے دونیشن سے دیش کے سارے سکولز اور کالیج کا بھلا کر سکتے تھے دنوں میں پریشن کرنے والوں کی لاکھوں ایمپلوئیز کی ضرورت پڑے گی ایسے خندہروں میں بیٹ کر پڑنے سے نہیں ہو پائے گا آپ پوریوں کے ڈراؤپس جان سنکھیا ووٹس ایسے ڈالنا ہے ویسے ڈالنا ہے کہہ کر گاؤں گاؤں گھومتے رہے تو سچوڈینٹس کو آپ کیسے مہار بنا پائیں گے ہمیں پڑھنے والے بچوں کی جتنی ضرورت ہے زمیدار ٹیچر کی بھی اتنی ضرورت ہے ایک مہینے کی تنخواہ کے لیے تین مہینے انتظار کرنے والے تمہیں ایک اچھا آفر دے رہا ہوں ایک مہینے کا لاکھ روپ ہے میرے ساتھ چلو نہ تو میں آپ کے کالیج میں آؤں گا اور نہ ہی ویملا کو آپ کے کالیج میں چوائن کرنے دوں گا ویملا ہی نہیں میں اپنے یہاں کی کسی بھی اچھے ویدیارتی کو آپ کے کالیج میں نہیں جانے دوں گا تم جیسے اقل مند اتحاس میں بتانے کے لیے کتابوں میں پڑھانے کے لیے ہی کام آتے ہیں لیکن باوش میں جینے کے کام نہیں آتے تجھے ہی نہیں تیرے سپنے کو بھی مار دوں گا ایسا ہی مانک راو کو پیسے دے کر سنبھالنے کے لیے کھو اوکی سر اچھا بتاؤ ایسا کیا کیا جو میڈم یہ سب کیا ہے آپ اس میں من مٹاو رہے گا تو جان سے مار دوں گی یہ تو غلط بات ہے میڈم تمہاری بیٹی کو یہ پڑھا رہے تھے نا میں نے کچھ نہیں کیا اسے جان سے مار ڈالا میں نے نہیں مارا سر مہینے تم کو پیسے دیتا تھا نا یہ بات صحیح ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے نہیں لیے آسکر نے تمہیں ایک مہینے پیسے نہیں دیے تو جان سے مار دوں گی میں نے نہیں کیا دیکھر جاؤ میں جاؤ اسے سر میری بات تمہیں سر میں نے کچھ نہیں کیا سر سر چھوٹ دیجے مجھے میں نے کچھ نہیں کیا تو بیٹی ماں چاہیے تجھے ماں سے تو میں بھی بہت پیار کرتا ہوں بیٹی میں جس کولیج میں کہوں گا اس میں پڑھ کر اچھا رینک لاؤگی تو جس ساپ سے کہہ کر میں تمہاری ماں کو چھڑوا دوں گا بیٹی میں بھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹی ٹھیک ہے نا چالو چلو بیٹ چلو بیٹ چلو بیٹ چلو بیٹی ڈا بیٹی سر میں نے کچھ نہیں کیا سر موسیقی 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 کس کو بکارے کس کو سنائے کس کو بکارے کس کو سنائے درد بھری کہانی آکاش چھولے دیکھے تھے سپنے گھڑیاں تھیں وہ سوہانی ٹوٹے ٹوٹے سارے ہی سپنے میرے کیسا کیسا ہوا ظلم یہ ہس تا کھیلتا بچپن نہ بھولے خوشیوں بھرے وہ پل ہم نہ بھولے کیا پتا بھاگیا میں کیا لکھا جانے بے گنا کو سزا کیوں ملی جانے تمہاری ماں نے تمہارے لیے کپڑے بھیجے ہیں بیٹی تینک یو سر سر ماں جیل سے باہر کب آئے گی ارے رے چیئرمن ساکھ سے بات کی ہے بیٹی اس بار تمہارے مارکس بہت کم آئے ہیں نا آگے سے اچھی پڑھائی کر کے کولیج میں پھرسٹ آوگی تو جج ساکھ سے بات کر کے تمہاری ماں کو جیل سے چھوڑوا دوں گا اچھی طرح پڑھائی کرنا بیٹی کولیج میں پھرسٹ آنا بیٹی ٹھیک ہے سر کتنا پیارا ہر وہ لمحا بیتا جو ممتا کی چھاؤں میں دل نہ بھولے پل وہ سہانے بیتے لمحے نہ آئے لات کے دل کو تڑھ پائے بیتی وہ یادے آنکھوں سے آنسو ہر پل بہتے ہستا کھیلتا بچپن نہ بھولے خوشیاں بھرے وہ پل ہم نہ بھولے کیا پگا بھانیا میں کیا لکھا جانے شرافت سے اپنا جو ممتا کیا لکھا نہیں تو تم اپنی بیٹی کا موہ کبھی نہیں دیکھ پاؤگی سمجھ لو موسیقی اچھے سے پڑھائی کر کے کولیج میں بسٹ آنا بیٹی موسیقی 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 اس دلے کے ہر بلوگ میں ویدیا ویدان کاللیج کھلنے والا ہے یس تائنک یو سر آپ نے کہا تھا فرسٹ رینک آئے گا تو ماں کو چھڑوا دیں گے میری ماں کو چھڑوا دیجی سر لیس سر ویملا تم میری لیے رینک لے کر آئی پر میں تمہاری ماں نہیں لائے سکتا تمہاری ماں کو مرے بہت دین ہو گئے سر مجھے ماں سے ملنا ہے سر ایسا مت کہیے میرا تمہارے رینک سے سمبند ہے تمہارے ایموشن سے نہیں گیٹ آؤٹ پلیس سر میری ماں سے ملا دیجیے مجھے آئی سے گیٹ آؤٹ آئی آئی رویا رویا دل پھر رویا درد ہمارا یہاں کوئی جانے نہ برسا 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 ساون برسا آنکھوں سے آسوں کا ساون برسا دنیا آئی دنیا سالیم دنیا کھائے رہم نہ بے رہم انسان یہ لو بیٹا نہیں چاہیے اس کی وجہ سے میری ماں اور ماسٹر جی کی موت ہو گئی ان کی وجہ سے نہیں بیٹا ان کے لیے ان کی جان گئی ہے تمہیں اچھی طرح پڑھنا ہوگا بیٹا تمہاری پڑھائی تمہارے لیے نہیں ہے اس ویوستہ میں بدلہ لانے کے لیے یہ یاد رکھنا یہ لو قاتل ہے یہ سارے سماج کے راکشس ہے یہ انسان کے روپ میں چلتے جا چلتے جا کارٹوں کی راہ پہ پانا ہے مقصد تجھ کو ہر حال میں بیٹا اگر تم سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا ہے تو وہ صرف اکشر ہے وہ تمہارے دشمن کے شستر سے بھی مہان ہے یہی تمہیں جیون میں آگے بڑھائیں گے اور تمہیں جتائیں گے بھی اس لیے آج سے تمہارا نام اکشرا موسیقی 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 آپ کے ساتھ انیائے ہوا ہے مہ لیا لیکن مارنا کہاں تک سہی ہے آپ جان لے کر بدلاؤ لانا چاہتی ہیں آپ کی سوچ کا لوگ کہاں تک سمرتھن کریں گے انیائے میرے ساتھ نہیں ہوا ہے سر اس سوسائیٹی کے ساتھ ہوا ہے اور میں بھی سوسائیٹی کا ایک حصہ ہوں ہر ماتا پیتہ اپنے بچوں کو بڑے سکول میں بڑے کالیج میں بھرتی کرا کر یہ خبر سب کو دینے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن اس کالیج میں آپ کے بچی کس طرح سے پیس رہے ہیں اس بارے میں سوچا ہے آپ نے وہ اس لیے کیونکہ آپ سب کا بھروسہ آپ جو فیز دیتے ہیں اس پر اور کالیج پر ہوتا ہے اپنے بچوں پر نہیں اور اسی لیے اس دیش میں ہر گھنٹے میں ایک سٹوڈنٹ پریشر کی وجہ سے آتما دیا کرنے پر مجبور ہوتا ہے پھر بھی کوئی بدلا نہیں اتنا بھی پریشر سہن نہیں کر پائے تو کل بھوش میں وہ مہان کیسے بنیں گے مہان لوگوں نے کبھی بھی پریشر نہیں لیا سر انہوں نے صرف پریڈم لیا ہے اس دیش کے مہان آیق بھارت رتنا عبدالکلام جی جانتے ہیں کہاں پڑے تھے ایک معاملی گورنمنٹ سکول میں سر وہ کوئی رینکر نہیں تھے انہوں نے پڑھائی کی تھی مگر آج کل کی پڑھائی تو پریشر سے چڑ چکی ہے اس لیے اس دیش کی شان ہے عبدالکلام کیوں کی آج کا کلام تو ویدھیارتی کی عمر میں بیچارہ دم توڑ رہا ہے رینک 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 تھرڈ سٹینڈر میں پڑھنے والوں کے لیے آئی آئی ٹی فاؤنڈیشن کس لیے ٹین تھ کلاس پوری نہ کرنے والے بچے کو ان سیڈ نیٹ کونسز کی کیا سر کرتے ہیں ماتا پتا کے اتی اتصا کو کورپرےٹ کالیجز کیش میں بدل کر ہمارے بچوں کو لاش کے روپ میں واپس لوٹاتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ مرا ہے وہ اپنی جان کو کالیجیا سکول میں ملنے والے رینک سے کم مانتا ہوں گا حال ہی میں ایک پیپر میں چھپادا سر ایک لڑکی نے اپنے پاپا کو سیو سیڈ نوٹ لکھا تھا اور اس میں اس نے یہ لکھا تھا پاپا میں کلاس رون میں نہیں ہوں میں چھیل میں ہوں اس لڑکی نے مرنے سے پہلے ایک بہت اچھی بات گئی تھی پر ہم سب بہت جلدی بھول گئے اسے ککشا دیش کو آگے بڑھانے والا پویتر اس تھل ہے کسی طرح کا جیل کھانا نہیں جو بڑھائی ایک انسان کو سوتنترتا نہیں دے سکتی جو بڑھائی اہمیت نہیں سکھا سکتی جو بڑھائی سماج کے کام نہ آئے وہ ہو یا نہ ہو کیا فرپردہ ہے آپ کا مطلب ہے سرکار گورنمنٹ سکولز کو اہمیت نہیں دے رہی ہے آج کل گورنمنٹ سکول کی کیا قیمت ہے سر ان کی زمین کے علاوہ اس کا مطلب پرائیویٹ سکولز کالیجز بند کر دیں میں نے بند کرنے کے لیے نہیں کہا ہے سر بینا دباؤ کی پڑھائی کے لیے کہا ہے جس بچے کو رینک آیا ہو اس کی فوٹو سال میں ایک بار نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر چھپتی ہے لیکن جو بچے رینک نہ آنے کے دباؤ سے مر رہے ہیں ان کی فوٹو اندر کے پیجز میں ہر دن چھپتی ہے سر آپ ودیارتیوں کے حق کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ کو یہ نہیں پتا خون کرنا کانون کے مطابق ابراد ہے پتا ہے سر میرا راستہ غلط ہو سکتا ہے لیکن میری منظر لاکھوں ودیارتیوں کا بھوشیہ ہے میں کارپوریٹ کالیج کے خلاف نہیں کھڑی ہوں کارپوریٹ لوگوں کے خلاف نہیں کھڑی ہوں کارپوریٹ بیوستہ کے خلاف کریں جب کچھ غلط ہو رہا تو اسے چھیک کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں چاہے ان پر جتنا بھی انیائے ہوا ہو کانون کی نظروں میں اکشرا نے غلط کیا ہے اسی لیے انہیں کوٹ اچت سزا دے گا کوٹ میں ابھی اکشرا کو پرستط کر رہے ہیں ایسا سپیشل آفیسر آجمن نے بتایا ہے جانتے ہوئے اس لڑکی کو اور اس بڑھے کو کیسے چھوڑ دیا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی میں نے غلطی کر دی یار ہاں یار ہمیشہ غلطی کرنے والے ہمیں ہی غلط لگ رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے ہم نے یہی دیکھا کہ پڑھانے والی ٹیچر نے خون کیسے کر دیا لیکن شکشہ دینے والے ہاتھوں نے شستر کیسے اٹھا لیا یہ تو سوچ کے باہر ہے اسی کولیج میں ہماری کولنی کی بچھی کی موت ہو گئی تھی تو جا کر دلاسہ دے کر آئے تھے تیرے میں دن جا کر سب لوگ کھانا کھاگر بھی آ گئے لیکن کوئی بھی اس کے باپ کا دھوک کوئی سمجھی نہیں پایا تھا چائدہت کیلئے جان لینے والے کو دیکھا عزت کیلئے جان لینے والے کو دیکھا لیکن لیکن پڑھائی کیلئے جان دینے والوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھا پہلی بار دیکھا اے اتنے دن ہم خود کو دھوکہ دیتے ہوئے جی رہے تھے اب اچھا بن کر جیئیں گے اچھا بن کر جیئیں گے سبھی راجیوں میں ودیارتی سمودائے بھڑکے ہوئے ہیں طورنٹ ہی مینجمنٹ کے خلاف کوئی کاریوہی کرنے کا سرکار سے نویدن کر رہے ہیں انیائے کے خلاف لڑنا گناہ نہیں ہے جب پولیسی ساتھ نہ دے تو اکیلی لڑکی کیا کرے گی اس دیش کے راکشسوں کو اکشرا نے مار کر گناہ نہیں کیا ہے اس نے تو انصاف کیا ہے پہلے تو ہم لوگوں کو ایڈمیشن کے لیے سکول کالوجز کے سامنے لائن لگا کے کھڑا ہونا پڑتا تھا اب فیض بھرنے کے لیے ہمیں لائن لگانے پڑتی ہے اکشرا جی نے ایک دم صحیح کیا ہے اکشرا کے ساتھ انجائے کرنے والے اس چیئرمن کو ابھی عرس کرنا چاہیے سنچائے بھارگو کو عرس کرو سنچائے بھارگو کو عرس کرو ساری سمپتاؤں میں ایک قیمتی ہے ودیار پیسوں کے لیے ودیار سے ویابار کرنے والوں پر جلد سے جلد ایکشن لینا چاہیے ہم جیتنا کم آوات ہے ساپ دسکرہ پیسے مگوز جاتے ہیں آپ سکی بھری بھری کیسے بھی کر کے آپ اس آنطولہ کو روکی آج کل پڑھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے ہم جیسے لوگوں کے بچوں کو سکول بھیجنا کتنا مشکل ہو رہے پتا ہے بچوں پر پڑھائی گا بہت من دالو بھائی اکشرا کو نیائی دلانا ہے تو اسے عرس کرنا ہی ہوگا آپ کو چھو چاہیے میں دوں گا آپ سن کیونے رہے ہو آپ پر اپنی بات کو سمجھنے کے کوشش کیجئے مہا کی گوھر اور ویدیامندگ دونوں ہی پویترہ کرتیا کر کے انہیں بیچنے کی کوشش بند کیجئے ہماری کاللیج میں اڈمیشن لیجئے آپ کو پہلا رینک ملے گا کیا ایسی کاللیجز میں آپ کے بچے بھرتی ہوئے ہیں کیا آپ نے بچوں کو ان کاللیجز میں رینک کے لیے بھرتی کروا ہے سنچائے بھارگاو کو سنچائے بھارگاو کو ملیشٹر صاحب سی ایم صاحب کو بہت بڑ رائے کیا ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں پلیز پلیز you have to help me کچھ بھی کر کے you have to get me out of this بھارگاو دیکھ رہے ہو نا باہر کے حالات کیسے ہیں بھارگاو الیکشنس آ رہے ہیں نا ابھی تمہارے چھاتروں میں میرے کچھ سپورٹرز بھی ہیں تو میں جتنے پیسے لگیں گے میں دوں گا اب میں کچھ نہیں کر سکتا سنچائے بھارگاو کو سنچائے بھارگاو کو سنچائے بھارگاو کو سنچائے بھارگاو کو آریسٹ کرنے کے لیے ویڈیارتی سمودائیں آندولن کر رہے ہیں اسی بیچ میں نے تھوڑی بڑھائی بھی کر لی بھو 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 پلیز ملیشٹر صاحب پلیز اس بار اس بار اس بار آپ اس پر مدد کیجے بھائی ملیشٹر صاحب ملیشٹر صاحب ملیشٹر صاحب ملیشٹر صاحب ملیشٹر صاحب سنچائے بھارگاو کو آریسٹ کرو پرائیویٹ ویڈیا سلسطاؤں کے طریقوں کے خلاب سب ہی راجیوں کے ویڈیارتی ماندولن کر رہے ہیں راشت کے سرکار نے سارے ویڈیا ویڈان کولیجز کو ترند بند کرنے کے آدھے شاری کر دیا ہیں ایڈوکیشنل ویڈلنس آفیسر اشوک ترپاڈھی کی ریپورٹ کو سرکار نے ایک اور سے چانچا اشوک ترپاڈھی کی حدیہ سنچائے بھارگاو نے کروائی ہے اس کے ثبوت ملنے کے بعد ستتکال انہیں ارسٹ کرنے کا آدیش سرکار نے دے دیا ہے اکشرا کو جنتا نے بھاری سہیوگ دیا ہے اور ترند سنچائے بھارگاو کو ارسٹ کیا جائے سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہا ہے جن رینکس کے لیے بچوں پر دباو بنا کر آتما ہتیا کے لیے مجبور کرنے والے سنچائے بھارگاو نے جنتا کا ویروت دیکھ کر اسی دباو کے کارن آتما ہتیا کر لی دوشی اکشرا کو ہتیاوں کے لیے پروتساہیت کرنے والے رامہ سوامی کو ترند ریمانڈ میں بھیجنے کا یہ کوٹ آدیش دیتی ہے اور پریس میٹنگ میں اکشرا کی سوچناو پر ویچار کرنے کا بھی یہ کوٹ آدیش دیتی ہے میں جانتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا ادنی اگر اپنے گھر میں ہو تو وہ کتنا چمکتا ہے سر اس لئے اپنے بیٹے کو مفت میں دس لوگوں کو پڑھانے کا پروتساہن دیا تھا میں نے لیکن انہوں نے میرے بیٹے کو نہیں سر دس لوگوں کو ودیہ دینے والے سپنے کو مارا ہے ایسے لوگ ہر گاؤں میں موجود ہیں اس لئے میں نے اکشرا نام کے شستر کو تیار کیا ماں باپ نا ہوتے ہوئے بھی سکولرشپ کا سہارہ لے کر آپ ایک آئی پی ایس آفیسر بنے ہیں سر میں جانتی تھی آپ کو سچائے بتانے سے ہی سمسیہ کا سمادھ آنوگا کیسی ہے یہ داستہ چھوٹا ہم سے تو اپنا چھوٹا ہم سے تو اپنا جہاں جیون کے اس یدھ کو نیائے کے اس یدھ کو وہ ید جیتا جو تھا سچا کیا ہم نے تو بس وہی جو لگا ہم کو سہی نیائے گیا ہے اپنے ہاتھوں سے کیسی ہے یہ داستہ سن کے سب بے زوا چھوٹا ہے زمین آسما یہ کیا ہوا ہم نے سوچانا تھا ٹوٹ گئے سارے سپنے یہ کورپوریٹ کے دیمک بھی ہمارے بچوں کے بھوش کو کھاتے چلے جا رہے ہیں جینا یہاں بکھرے سانسوں کے بنے بیاپاروی دیاکہ ہوتا یہاں ہے دیکھو زرا جو بھی لڑے گا ستی کے پکش میں وہ جیتے گا جیون کے اس یدھ کو نیائے کے اس یدھ کو وہ یدھے جیتا جو تھا سچا کیا ہم نے تو بس وہی جو لگا ہم کو سہی نیائے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے کیسی ہے داستہ سن کے سب بے زمان چک ہے زمیں اور آسما آگے ہے ہم کہا جانا تھا ہم کو کہا چھوٹا ہم سے تو اپنا جا موسیقا موسیقا